السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر واقعتوں سے ہی بہترین حالت میں ہوں گے اچھا تو پھر آج انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو دوسری ویڈیو یوٹیوب پر بنانے جا رہے ہیں لیکن پہلی ویڈیو کیسے بنی تھی آپ نے بتانا ہے کمنٹس باکس میں تو لازمی بتائیں کہ پہلی پہلا رییکٹ یوٹیوب پر کیسا رہا اگر اچھا لگا تو بھی کمنٹس میں بتائے گا نہ لگا تو بھی کمنٹس میں بتائے گا اچھا تو پھر آج ہم جو ویڈیو جو رییکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے عظیم مسلمان ایک ایسے عظیم بوکسر کے اوپر ہم بنانے جا رہے ہیں ایسے عظیم بوکسر کے ہم یہ رییکٹ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے جن کی ریائش امریکہ سے امریکہ کی تھی لیکن انہوں نے صرف اپنا لوہا امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا جن کا نام علی محمد ہے اچھا تو پھر کیا کریں پیار بری باتیں تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ پیار بری حقوبت بری باتیں تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے پھر ویڈیو کا کرتے ہیں شروع ایسے 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 دوستو محمد علی نہ صرف تاریخ کے عظیم ترین باکسر تھے بلکہ تاریخ کے عظیم ترین اتلیٹس میں سے بھی ایک تھے محمد علی کے باکسنگ کریئر کے علاوہ ان کی زندگی بھی انتہائی غیر معمولی تھی ان کی اسی حیرت انگیز زندگی کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا محمد علی سترہ جنوری انیس سو بیالیس کو امریکن شہر لوویلے میں پیدا ہوئے تھے ان کا پیدائشی نام کیشی اسکلے تھا ان کی ایک بہن اور چار بھائی تھے محمد علی کے والد بل بورڈز وغیرہ کو پینٹ کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں ہیلپر تھی دوستو اس دور میں امریکہ میں سیاہ فارم یعنی بلیک لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک بڑھتا نہیں جاتا تھا محمد علی کو بچپن سے ہی اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک سٹور میں پانی کی بوتل لینے کیلئے گئے لیکن ان کو پانی کی بوتل دینے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ سیاہ فارم تھے اب اگر انسان کو اتنا دبانے کی کوشش کی جائے تو یا تو انسان اپنا کانفیڈنس مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے یا پھر محمد علی کی طرح انسان کچھ بننے کی ٹھان لیتا ہے محمد علی جب بارہ سال کے ہوئے تو ایک چور نے ان کی سائیکل چھوڑا لی انہوں نے ایک پولیس آفیسر جو مارٹن کو کہا کہ وہ اس چور کو ڈھونڈ کر اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں یہ پولیس آفیسر خود ایک باکسر تھا اور اس نے محمد علی کے اندر لگی آگ کو پہچان لیا اس نے محمد علی کو کہا کہ ان کو اس چور کو مارنے کے لیے باکسنگ سیکھنا چاہیے اور یوں اس پولیس آفیسر نے محمد علی کو ٹرین کرنا شروع کر دیا صرف چھے ہفتوں کے بعد محمد علی اپنا پہلا باکسنگ میٹ جیت گئے اٹھارہ سال کی عمر تک محمد علی نیشنل چیمپئن بن چکے تھے ایک سو آٹھ میچز میں یہ صرف آٹھ میچز ہارے تھے باکسنگ رنگ میں ان کے طاقتور پنچز ان کی فٹ سپیڈ اور ان کی مہارت کی وجہ سے آہستہ آہستہ محمد علی مشہور ہوتے گئے اور پھر انیس سو ساٹھ کے سمر اولمپکس میں محمد علی نے گولڈ میڈل جیت لیا دوستو صرف اٹھارہ سال کی عمر میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد جب محمد علی امریکہ واپس آئے اور ایک ریسٹورانڈ میں کھانا کھانے گئے تو ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو اس ریسٹورانڈ میں کھانا صرف کرنے سے انکار کر دیا گیا محمد علی اس واقعے سے بہت دلبرداشتہ ہو گئے تھے یہ ان دنوں ہر وقت اپنا گولڈ میڈل اپنے گلے میں پہن کر رکھتے تھے اور اس وقت بھی انہوں نے وہ گولڈ میڈل پہنا ہوا تھا یہ اس ریسٹورانڈ سے اٹھے اور اوہائیو ریور کی اوپر موجود بریج پر گئے انہوں نے اپنا وہ گولڈ میڈل اتار کر دریاں میں پھینک دیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے گولڈ میڈل کا کیا فائدہ جب وہ ایک ریسٹورانڈ میں کھانا تک نہیں کھا سکتے محمد علی بچپن سے ہی ایسے واقعات کا سامنا کرتے آ رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے اس واقعے کا اثر اپنے باکسنگ کریئر پر پڑھنے نہیں دیا 25 سروری 1964 کو محمد علی کا دنیا کے ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپئن سونی لسٹن کے ساتھ مقابلہ ہوا انہوں نے سونی کو میچ سے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اسے ناک آؤٹ کر دیں گے اور میچ کے سیونتھ راؤنڈ میں محمد علی نے سونی لسٹن کو واقعی میں ناک آؤٹ کر دیا اور یوں محمد علی صرف 22 سال کی عمر میں دنیا کے ہیوی ویڈ چیمپئن بن گئے یہ دنیا میں ایک بہت بڑی خبر تھی لیکن اگلی صبح جو خبر سامنے آئی وہ اس سے بھی بڑی خبر بن گئی ہیوی ویڈ چیمپئن بنتے ہی اگلی صبح محمد علی نے ایک پریس کانفرنس کی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں دوستو ہمارے دین اسلام میں ہر رنگ و نسل کے انسان کو برابری کی حقوق حاصل ہیں محمد علی کے رنگ کی وجہ سے ویسے ہی ان کے بچپن سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا تھا محمد علی بہت عرصے سے اسلام کو سٹڈی کر رہے تھے کافی عرصہ اسلام کے بارے میں سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا چھے مارچ انیس سو چونسٹھ کو محمد علی نے اپنا نام کیشیس کلے سے محمد علی رکھ لیا پچیس میں انیس سو پیسٹھ کو محمد علی کا سونی لسٹن کے ساتھ پھر سے میچ ہوا لیکن اس بار تو محمد علی نے سونی کو پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر کر اپنا ٹائٹل ڈیفنڈ کر لیا دوستو محمد علی اپنے کریئر کے پیک پر تھے اور پوری دنیا میں مشہور ہو چکے تھے لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا امریکہ اور ویتنام کی جنگ کافی عرصے سے جاری تھی اس جنگ کے لیے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا 1967 میں یہ جنگ اپنے زوروں پر تھی اور محمد علی کو بھی امریکی فوج میں بھرتی کرنے کا حکم جاری ہو گیا لیکن محمد علی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ویتنام کی لوگوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی غریب اور بھوکے لوگوں پر بلا وجہ گولیاں نہیں چلائیں گے یہ کہہ کر انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا دوستو محمد علی کو ویسے بھی ڈر تھا کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو جائے سٹیٹ کا حکم نہ ماننے پر محمد علی کو پانچ سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی اور ان کو دس ہزار ڈالرز کا جرمانہ ہوا جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی یہی نہیں بلکہ محمد علی سے ان کی ہیوی ویٹ چیمپینشپ کی بیٹ بھی واپس لے لی گئی اور ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی لیکن محمد علی نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے اپنی جیل کے خلاف عدالت نے اپیل کر دی اور تب ہی یہ جیل تو نہیں گئے لیکن اپنے کریئر کے پیک پر یہ باکسنگ کرنے سے محروم ہو گئے اس دوران محمد علی ویتنام وار کے خلاف مسلسل بولتے رہے انیس سو ستر میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے ان کے باکسنگ کرنے پر پابندی ہٹا دی اور ان کی جیل کی سزا بھی ختم کر دی باکسنگ سے ترتالیس مہینے دور رہنے کے بعد محمد علی نے آٹھ مارچ انیس سو اکتر کو جو فریزر کے خلاف ہیوی ویٹ چیمپینشپ کے لیے فائٹ کی اس کو فائٹ آف دا سینسری بھی کہا جاتا ہے انتہائی سخت مقابلے کے بعد محمد علی یہ میچ ہار گئے لیکن محمد علی ہمت نہیں ہارے انیس سو چھوہتر میں یہ پھر سے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپین بن گئے وہی ٹائٹل جو ان سے زبردستی چھین لیا گیا تھا اگلے چار سال تک یہ ٹائٹل محمد علی کے پاس ہی رہا دوستو انیس سو اکاسی میں محمد علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اپنے کریئر میں انہوں نے چھپن پروفیشنل میچز جیتے تھے اور چھپن میں سے سیتیس میچز انہوں نے اپنے حریف کو ناک آؤٹ کر کر جیتے تھے یہ اپنے کریئر میں صرف پانچ میچز ہارے تھے محمد علی اپنی ساری زندگی غلط بات کے خلاف بولتے رہے انہوں نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا محمد علی کو دوہزار پانچ میں امریکن حکومت کی طرف سے میڈل آف فریڈم دیا گیا اور ان کے نام پر محمد علی سینٹر بھی بنایا گیا جو ایک میوزیم اور کلچرل سینٹر ہے دنیا کی عظیم ترین باکسر محمد علی تین جون دوہزار سولہ کو چہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تھے دوستو محمد علی کی اس ایکسٹرارڈنی زندگی کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس کر کر ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے ان کی کیا بات پسند آئی جیسے کہ مطلب رولز پہ سمجھوتا نہیں کیا اور ایک جو یہ میں نے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ازدی کرے ٹیسٹ کہ یہ ایک کیسے وہ جیل گئے ہیں اور کیسے مطلب انہیں مطلب امریکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ جنگ لڑیں گے انہوں نے کہا نی مظلوم ہو کہ ہمیں ضم نہیں کر سکتا یہ بات مجھے بہت پسند آئی کی اور جیسے پھر وہ جو ٹیٹل ان سے چھین لیا گیا سپریم کورڈ نے جو مطلب آرڈر دیئے تھے پانچ سال کے وہ تو انہوں نے خیر بس کہ اچھا اس کے بعد انیس سو ستر میں جب وہ واپس آئے انہوں نے لڑا دوبارہ ہیوی ویڈ ٹیٹل ہار گئے پھر انہوں نے لڑا پھر وہ جیتے ہیں ہیوی ویڈ ٹیٹل مطلب ہر جیسے نہیں مان رہے تھے لڑ رہے تھے تو یہ بات مجھے بہت پسند آئی اچھا تو پھر یہ آج ہم نے جو ہے علی محمد پر محمد علی پر محمد علی پر ہم نے جو ہے بنایا تو پھر اگر اچھا لگا ہو یہ شن تو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور باقی جو ہے انشاءاللہ پیار بری محبت بری باتیں ہوتے رہیں لیکن سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کریں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تو پھر آج کے لیے اللہ حافظ با بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں